مران خان صاحب کے گھر میں تاریخ بتائے گی کہ یہ نیچ ترین حرکت ہوئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے ان کے ہینڈلر کی طرف سے جو کہ کبھی سوچی بھی نہیں جا سا دیت کسی بھی محضب معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا اس محضب کو محضب دکا نہیں جا سکتا لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس سے گریہ حرکت آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی کہ کسی ایکس پرائیم جیسٹر گھر میں اور بعد میں ابھی پریس کانفرنس میں یہ بتایا جائے کہ جی وہاں پہ اسلاح ملا ہے حالانکہ ویڈیوز میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ننگے لوگ گئے تھے چوروں کے کتے بھی چور جو گئے تھے وہاں پہ سامان اٹھا اٹھا اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں سوفٹ ڈرنگز کو مطلب ہارڈ ڈرنگ بول رہے ہیں مطلب کیا گریہ حرکت ہے کتنے گریہ ہوئے لوگ ہیں دشمن تو وہ سمجھتے نہیں ہیں دشمن تو وہ سمجھتے نہیں ہیں لیکن داری بات دشمن تو سمجھتے نہیں کہ وہ دشمن ہے وجہ کیا ہے کہ ان کی پچھتر سالوں کی ناجائز حکومت یا قبضہ اب اس پہ آنچ آنے کا وقت ہے وہ سلطنت ٹوٹنے کا وقت ہے گرنے کا وقت ہے تو خطرہ تو ہے ان کو اور یقیناً خطرہ رہے گا بھی اور یہ اب قوم جاگ چکی ہے اب چاہے زمان پارک والا گھر توڑیں یا پوری پاکستان توڑ دیں یہ قوم جا چکی ہے یہ قوم اب پیچھے ہونے والی نہیں ہے جتنی ایسی حرکتیں کریں گے اتنے نیچے گریں گے اتنے عوام ان کے خلاف ہوگی ان کو نفرت کرے گی اور ان پہ ریٹیلیٹ کرے گی یہ کچھ بھی کر لیں اب ان کے پاس کوئی دوسری راہ نہیں ہے کسی اور ملک میں جا کے تو حکومت کر سکتے ہیں لیکن اس ملک پر حکومت نہیں کر سکیں گے ایسی ایسی چیز پرکتیں کریں گے اتنا ہی یہ دی فهم ہوں گے اتنا ہی لوگ ان سے نفرت کریں گے بلکہ اندر کے لوگ جو ادارے ہیں وہ بھی ان سے نفرت کریں گے کیونکہ ایک چیز کی حد ہوتی ہے اب عمران خان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا رحم ہے کیونکہ پچھتر سال کالی تاریخ رات سے یہ ملک گزرا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اتنی دیر عزماتا نہیں ہے پچھتر سالوں کے بعد اب عوام کو بھی ہوش آگئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈال دی ہے سکون ڈال دی ہے تعلیم ڈال دی ہے خود سے دعائیں ماں کی بہنوں کی بیٹیوں کی یہ جو مسکین لوگ ہیں ان کی دعائیں رنگ لائی ہیں انشاءاللہ رضیم یہ قوم حقیقی ازادی لے کر رہے گی اس طرح کی قربانیاں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ رضیم یہ جو کالے چہرے ہیں ان پر لعنت اللہ کی پڑے گی فیرون بھی ختم ہو گیا شداد بھی ختم ہو گیا یزید بھی ختم ہو گیا اور یہ بھی ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ رضیم وقت بہت نزدیک ہے